اسلام علیکم سٹوڈنٹس اگر آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس گھر میں آپ کے پاس بجلی ہے جس سے مختلف قسم کی چیزیں آپ کے گھر میں چلتی ہیں مثلا لائٹ اور آپ کے گھر میں گیس بھی ہے جس سے آپ کا کھانا پکتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے گھر میں ہیں بیٹ چیز میڈیسن دیر اس وارٹ فوڈ وارٹ بھی ہے کھلنے کی جگہ بھی ہے یہ سب نوال لیوگ ہیں بچے آپ کے گھر میں ہیں آپ کو ان کی ضرورت ہے you need these things to live happily اچھی زندگی گزارنے کے لیے سکون سے رہنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے ٹھیک ہے جی in your house you depend on your parents and many other people اچھا آپ کے گھر میں بہت اور لوگ بھی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے milkman a school van driver and watchman are some of the people who help you live happily پھر آپ کے گھر کے باہر بھی کوئی لوگ ہوں گے چوکیدار ہے وین ڈرائیور ہے دھو بھی ہے دودھ والا ہے ان سب کے بھی آپ کو مدد چاہیے سکون سے رہنے کے لیے they don't live in your house but they help you live a happy life اب ان لوگوں میں سے یعنی چوکیدار ڈرائیور گلی صاف کرنے والے جو انکل ہوتے ہیں کچھرہ اٹھانے والے انکل ہوتے ہیں شاپ کی پر ہوتے ہیں دودھ والے ہوتے ہیں یہ آپ کے گھر میں نہیں رہتے لیکن ان کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے your house is your little ecosystem تو اب یہ جو گھر ہے آپ کا جس میں کچھ living or non-living things ہیں جن کی مدد سے آپ خوشی خوشی رہتے ہیں یہ آپ کا ecosystem ہے ecosystem a place where living things can live happily and grow is called an ecosystem وہ جگہ جہاں پہ living things رہ سکیں اور پھل پھول سکیں happily grow کر سکیں اس کو ecosystem کہتے ہیں all living things need an ecosystem to live and grow سارے living things کو ecosystem چاہیے to live and grow اللہ has put everything of need in every ecosystem اور اللہ تعالی نے جو living things بنائی ہیں ان کے لئے جو ecosystem بنایا ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہیں جس کی اس living thing کو ضرورت ہے چونکہ اللہ نے چیزوں کو بنایا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ اس چیز کو زندہ رہنے کے لئے پھلے پھولنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اللہ نے اس کے ecosystem میں وہ ساری چیزیں بنائی ہیں interesting ہے نا چلیے ابھی تو سب سے پہلے آپ یہ شروع کیجئے کام کوئی بھی ایک living thing لے جئے چاہے وہ cockroach ہے چاہے وہ earth وام ہے چاہے وہ چونٹی ہے چاہے وہ چڑیا ہے چاہے وہ لوگ ہیں اور دیکھئے کہ ان کو زندہ رہنے کے لئے پھلے پھولنے کے لئے خوش رہنے کے لئے کونسی living چیزیں درکار ہیں کی ضرورت ہے اور کونسی non living چیزوں کی ضرورت ہے اب سب سے پہلے تو آج یہ investigate کریں observe کرنا شروع کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ